پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیوی زفار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نحج البلاغہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی پیش کش باب العلم دار التحقیق کراچی والیوم سیون اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ فورٹی فور ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر خطبہ ون نائنٹی سیون کو ہم نے جب اس کی شرح مکمل کر لی تھی تو ایک ہیڈنگ آئی تھی جہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی آئیے میں وہ ہیڈنگ دوبارہ دور آتی ہوں اور پھر آگے جلتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت اور بعد کے دردناک واقعات یہ وہ ہیڈنگ ہے تفصیلات جانتے ہیں امام علیہ السلام اس خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت اور فرشتوں کے نالا و فریاد کی جانے بشارہ کرتے ہیں جو کہ اس عظیم مسئیبت کی عظمت کو بیان کرتا ہے یہ حادثہ اس وقت تردناک تر ہوتا ہے جب اس حادثے کے ساتھ یا اس کے بعد رونما ہونے والے دوسرے ناگوار حوادث میں تحقیق کریں جن سے اس علمناک حادثے کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے نجل والاغہ کے کچھ شارہین نے اس مقام پر چند حوادث ذکر کیے ہیں لیکن ہم ہماری نظر میں بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں چھٹی صدی ہجری کے اہل سنت کے مشہور و متعصب عالم شہر ستانی یہ نام ہے انورٹڈ کومہ میں شہر ستانی یہ کتاب ملل و نحل مین لام لام و نون ہی لام یہ بھی انورٹڈ کومہ میں ہے ملل و نحل کی جانے بھی رجوع کیا جائے وہ دس ایسے اختلافات کی جانے بشارہ کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک نے دنیا کے لیے ایک نئی مسئیبت کھڑی کی ہر چند وہ صحابہ کے اجتحاد کے ذریعے ان حوادث کی توجیح کرتے ہیں لیکن یہ اختلافات اتنے واضح ہیں کہ مسئلہ اجتحاد کے ذریعے یا بھول چوک کہہ کر ان کی توجیح کرنا قابل قبول نہیں وہ پہلا اختلاف اس جھگڑے کو جانتے ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی بیماری میں رونما ہوا وہ صحیح بخاری میں سے ابن عباس رضی اللہ سے نقل کرتے ہیں جب آہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں شدت آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کومہ کہ دوات اور کاغذ لیاو تمہارے لیے کیسی تحریر لکھوں کہ میرے بعد اس پر عمل کرنے کے ذریعے گمراہ نہ ہو انورٹڈ کومہ کلوز اب لکھا ہے کہ خلیفہ ثانی بولے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیماری کا اثر ہوا ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوش ہوش و حواس میں نہیں کہہ رہے ہیں انورٹڈ کلوز ہمارے لیے خدا کی کتاب ہی کافی ہے ایسے میں اصحاب کے درمیان شور و غلب باپا ہوا اہانزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ میرے پاس جھگڑا کرنا مناسب نہیں ابن عباس رضی اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر کے درمیان جدائی ڈالی گئی حوالہ ہے صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر ایک سو چودہ اور کتاب المرزہ الفلام نیمرے زواد چھوٹی یہ کھڑا لے حدیث نمبر فائیو سکس سکس نائن اس کے بعد وہ یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے شہر ستانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی بیماری کی موقع پر سرزد ہونے والے دوسرے اختلافات کی جانت اشارہ کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ کا لشکر تیار کرو اس سے روگردانی کرنے والے پر خدا کی لانت ہو inverted comma close ایسے میں بہت سو نے کہا کہ ہم پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لانا واجب ہے اور اسامہ بریکٹ میں لکھا ہے اسامہ شامیوں کے فتنے سے مقابلے کے لیے مدینہ کے باہر جانے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے دل ہمیں ان سے جدہ ہونے نہیں دے رہے ہیں ہمیں صبر کرنا چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے تیسرا اختلاف جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے وقت رونما ہوا یہ کہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ جو کوئی کہے کہ محمد دنیا سے چلے گئے میں اسے اس شمشیر سے قتل کر دوں گا خدا انہیں آسمان پر لے گیا ہے جس طرح عیسی علیہ السلام کو لے گیا انویٹڈ کوما کلوز خلیفہ اول نے ان کی بات کٹی اور کہا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوجھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کو پوچھتا تھا وہ نہیں مرا اور نہیں مرے گا اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول اللہ رسول اللہ ہے خدا نہیں ان سے پہلے اور بھی بتیرے پیغمبر گزر چکے ہیں پھر کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت سے مار جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤگے انورٹیٹ کومہ کلوز یہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر 144 کا ہم نے ترجمہ پڑھا پھر لکھا ہے کہ اس دوران لوگوں نے خلیفہ اول کی بات کی تائید کی اور خلیفہ ثانی بولے کہ گویا جس آیت کی خلیفہ اول نے تلاوت کی وہ میں نے ابھی تک سنی ہی نہیں تھی اور یہاں پر تفصیل سے حوالہ لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہے حوالہ اس بات کا کہ تاریخ تبری سے پتا چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے وقت خلیفہ اول مدینہ کی اطراف میں واقعہ سخ سین اور خیل خیسین پہ پیش ہے سخ نامی ایک آبادی میں تھے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہلت فرمائی تو خلیفہ ثانی نے کڑے ہو کر کہا منافقین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر گئے خدا کی قسم وہ نہیں مرے وہ خدا کی طرف چلے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام چالیس شبوں کے لیے گئے تھے اور پھر واپس آگئے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس آ جائیں گے جب خلیفہ اول کو پتا چلا تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے رہلت سے آگاہ ہوئے پھر مسجد گئے اور دیکھا کہ خلیفہ ثانی لوگوں سے مہوے خطاب ہیں ان کی بات کاٹی اور مذکورہ بات جو اوپر بیان ہوئی کہی حوالہ ہے تاریخ تبری جلد نمبر دو صفحہ نمبر فور فورٹی ٹو سن گیارہ ہجری کے حوادث پھر لکھا ہے بعض افراد کا کہنا ہے کہ خلیفہ ثانی کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مشغول رکھیں تاکہ خلیفہ اول آ جائیں اور خلیفہ کے خلافت کے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں یہاں پر یہ جو حوالہ تفصیل سے لکھا تھا یہ مکمل ہوا آگے چلتے ہیں لکھا ہے چوتھا اختلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدفن کے بارے میں تھا مکہ کے مہاجرین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جزد کو جیم سین دال جزد کو مکہ لے جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش تھی اور مدینہ کے انصار چاہتے تھے کہ وہ مدینہ ہی میں دفن کیے جائیں کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے مدینہ آئے تھے کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جست کو بیت المقدس لے جائیں جہاں انبیاء علیہ السلام دفن ہے اس کے بعد سب اس بات پر متفق ہوئے کہ انہیں مدینے ہی میں دفن کیا جائے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ انبیاء علیہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ دنیا سے رہلت کر گئے ہو اس کا حوالہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ماخذوں میں آیا ہے کہ مولا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین جگہ وہی جگہ ہے جہاں خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی ہے اور اسی لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر ہی میں دفن کیا گیا حوالہ ہے کامل بہائی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 285 تالیف اماد الدین دبری اگے چلتے ہیں اب لکھا ہے کہ پانچمہ اختلاف امامت کے مسئلے میں ظاہر ہوا اسی آلم آلم بریکٹ میں لکھا ہے آلم کا نام شہر ستانی بقول امت کے درمیان اہم ترین اختلاف امامت اور خلافت میں اختلاف تھا پھر ساتھ ہی لکھا ہے بریکٹ میں ترجمہ جو یہاں پر لائن لکھی تھی کہ اس لیے کہ کسی دینی قائدے اور قانون کے لیے تلواریں نہیں سونتی گئیں جتنی ہر دور میں امامت کے مسئلے پر سونتی گئیں ہیں اس کے بعد سقیفہ بنی سائدہ سین الف ایندالہے کی داستان اس میں اٹھنے والے اختلافات اور بلاخر خلیفہ اول کی بیعت کی رودات کو نقل کرتے ہیں چھٹے اختلاف میں فدق کے مسئلے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے کلام کی جانے بشارہ کرتے ہیں جس میں انہوں نے پیغمبر سوال اللہ علیہہ وآلہ وسلم کے حبہ یا عرض کے طور پر فدق کا مطالبہ کیا لیکن خلیفہ اول نے ایک منگھڑت حدیث کہ ہم انبیاء درجمہ کے ہم انبیاء کوئی چیز وراست میں چھوڑ کر نہیں جاتے اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ خدا کی راہ میں صدقہ ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ بی بی سلام اللہ علیہہ کی مخالفت کی اس کے بعد زکاة کے معنیین میم علیف نون آئین یہ نون سے مطالق ساتویں ساتویں اختلاف کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ انہیں کافر سمجھتے تھے اور کچھ غیر کافر آٹھویں اختلاف خلیفہ اول کی وفات کے وقت خلیفہ کی خلیفہ ثانی کی خلافت کی تصریح تیسواد رے یہ ہے تصریح کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک بد نزاج اور پتھر دل شخص کو ہم پر مقرر کر دیا لیکن کچھ لوگوں نے ان کی خلافت کو قبول کر لیا نوہ اختلاف خلیفہ ثانی کے بعد کی اپنے بعد خلیفہ وقت کی تقرری کے سلسلے میں بنائی ہوئی چھے افراد پر مجتمل شورہ کے بارے میں رونما ہوا دسویں اختلاف تمام مسلمانوں کے امیر المومنین علیہ علیہ السلام کی خلافت پر اتفاق کرنے اور ان کی بیعت کرنے کے بعد رونما ہوا کلہا زبیر اور عزت آئیشہ نے جنگ جمل میں کی آگ بھڑکائی اور امیر شام نے جنگے سے فین اور جنگے نہروان کی حوالہ نوٹ کیجئے ملل و نحل شہر ستانی صفحہ نمبر سولہ سے لے کر انیس تک مطبوع دار الفکر بیروت خلاصے کے ساتھ تو یوں سامین پیج فائیو سکسٹی سیون پر اب خدبہ ون نائنٹی سیون یہاں پر مکمل ہو گیا پیج فائیو سکسٹی ایٹ خالی ہے اور پھر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خدبہ ون نائنٹی ایٹ جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر فائیو سکسٹی نائن پر ہے آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا وہ خدبہ کے جس میں آپ علیہ السلام جزیات پر علمِ الہی کے پھیلاؤں کو بیان کرتے ہیں پھر تقویٰ کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کے بعد اسلام اور قرآن کی برطری کو بیان کرتے ہیں اور اب آئیے خدبے کی کہ عبارتوں میں دقت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ سید رضی رحمت اللہ یہاں لائے ہیں اور جو کچھ خدبہ نمبر ایک سو چار میں لائے ہیں ایک ہی خدبہ ہے حوالہ لکھا ہے مسادر نحج البلاغہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایٹی ٹو لیکن اس کے لیے نحج البلاغہ کے علاوہ کوئی دوسرا ماخذ ذکر نہیں کیا ہے بعض کتب جیسے کہ نحج البلاغہ کے موجمیم آئین جیمیم موجم المفہرس والا موجم المفہر والا نسخہ اس خدبے کے لیے نحج البلاغہ کے علاوہ چھ دوسرے ماخذ ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے لیکن خدبہ اور اس کے مزامین اس قدر بلند ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ غیر امام سے سادر ہو اور یہی اس کی سنت کی قوت پر دلیل ہے اور یوں خدبہ خدبے کی سنت مکمل ہوئی اور اب ہیڈنگ ہے خدبہ ایک نگاہ میں تفصیلات یوں ہیں کہ یہ خدبہ چند حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں امام علیہ السلام خوبصورت پیرائے میں خدا کے بے پایاں علم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے قواہی دیتے ہوئے نئے انداز میں شہادتیں شہادتین کی تکمیل فرماتے ہیں دوسرے حصے میں امام علیہ السلام تقوی اور پرحیزگاری کی وسیعت کرتے ہیں اور اسے تمام دردوں کی دوا تمام بیماریوں سے شفا تمام خرابیوں کی اسلاح کا وسیلہ روح کی پاکیزگی اور آنکھوں کی روشنی خرار دیتے ہیں امام علیہ السلام نے اس حصے میں تقوی سے متعلق ایسے نکات بیان فرمائے ہیں جو دوسرے خطبوں میں بہت کام آئے ہیں تیسرے حصے میں امام علیہ السلام دلوں کو لبھانے والے دلچسپ پیرائے میں دین اسلام اور اس کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں چوتھے حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جاہلیت کے تاریخ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائع خدمات اور اسلامی انقلاب کی قیادت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں پانچ پہ حصے میں جو کہ خطبے کا آخری حصہ ہے قرآن کریم کا ذکر چھیڑتے ہیں اور قرآن کے اوصاف اور خصوصیتوں میں سے چالیس اوصاف کے بیان کے ساتھ جسے جامع ترین مدھہ سرائی کہا جا سکتا ہے خطبے کو اختتام کی جانب لے جاتے ہیں درود سلام ہو آپ علیہ السلام کی پاک روح پر اور اب آئیے سامین خطبے کا پہلا حصہ عربی میں آغاز ہوا ہے اس پیرگراف کا یعلمو عجیجل وخوشی اور اختتام ہو رہا ہے سفیرو وحیہی ورسول ورحمت ہی ترجمہ یوں ہے کہ وہ خدا بند تعالیٰ بیابانوں میں چوپائیوں کے چلانے کی آوازوں کو گواہ ہے تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے اور دریاؤں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کی آمد اور شد اور تندھ ہواوں کے ٹکراؤں سے پانی کے تھپیڑوں کو جانتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگوزیدہ اس کی وحی کے ترجمان اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سامین یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا ہے اس حصے کا پہلے حصے کا شرع و تفسیر پڑھتے ہیں یہاں پر ہیڈنگ دی گئی ہے علمِ الٰہی کا محیط ہونا لکھا ہے چونکہ اس خدبے میں سب سے بیشتر اسلام قرآن اور تقویٰ کے بارے میں گفتگو ہے اس لیے امام علیہ السلام خدا اور معاد میم آئین علف دال معاد پر ایمان سے گفتگو شروع کرتے ہیں وہ ایمان جو کہ معرفت کے بیان کے سلسلے میں اس کے بے پایان علم کا سہارہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ کے وہ خداوند تعالی بیابانوں میں چوپائیوں کے چلانے کی آوازوں اور تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگا ہے اور دریاؤں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کی آمد و شد اور تندھواوں کے ٹکراؤں سے پانی کے تھپیڑوں کو جانتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز امام علیہ السلام اس حصے میں مخلوقات جہان میں سے چار ایسی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں جو بہت مختلف ہونے کے باوجود چندہ قابل توجہ نہیں ہیں اور ان سے مطالق علم قدابندی کو بیان فرماتے ہیں پہلے یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جنگلوں میں کسرت سے وحشی جانور پائے جاتے ہیں جن کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں شہر میں رہنے والوں کے کانوں تک نہیں پہنچتی ہیں لیکن خدا ان سے باخبر ہے اور جانتا ہے کہ کون سا ہیوان کس جگہ اور کس طرح چلاتا ہے اور وہ کس کیفیت میں ہے دوسرے یہ کہ لوگوں کی نگاہوں سے دور تنہائی میں بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں جن سے ہم سب لاعلم ہیں لیکن خدا جانتا ہے کہ کون سا انسان کس جگہ اور کس وقت کون سا کون سے گناہ کا مرتقب ہوا ہے نیز وہ جانتا ہے کہ سمندروں کی گہرائیوں میں انسانوں کی آنکھ سے دور کون سی مچھلی کس وقت اور کس جگہ آمد اور رفت کر رہی ہے نیز وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شب و روز سمندروں کی سطح پر اٹھنے والی موجیں جن کے چھوٹے سے حصے کو انسان دیکھتے ہیں کس وقت اور کس جگہ اور کب پر سکون ہوتی ہیں ان سب مطالب پر اس نکتے کا اضافہ کیا جائے کہ ان امور سے متعلق علم خداوندی آج اور کل تک منحصر نہیں ہے بلکہ لاکھوں برسوں میں جب بھی شب و روز یہ حوادث رنما ہوئے خدا جانتا ہے کہ ان میں سے کون سا حادثہ کہاں اور کس کیفیت میں وقو پذیر ہوا نیز یہ بھی اضافہ کر دے کہ فقط زمین ہی ایسا سیارہ نہیں ہے جو مختلف حوادث کا مرکز ہے بلکہ صرف ہماری کہکشا میں کروڑوں ایسے ستارے ہیں جو مختلف دائمی حوادث کا مرکز ہیں یہ سب خدا کے علم میں ہے اور یہاں سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کی آیت نمبر ستائیس میں آیا ہے وہ این حقیقت ہے اس میں ارشاد خدا وندی ہے ترجمہ ہم پڑھتے ہیں جو کہ سورہ انبیاء نہیں پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پورا لکھا ہے کہ جتنے درخت زمین میں ہیں اور سب کے سب قلم بن جائیں سمندر سیاہی بنیں اور ان کے ختم ہونے کے بعد اور ساتھ سمندر سیاہی ہو جائیں اور خدا کا علم اور اس کی باتیں لکھی جائیں تو بھی خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی بے شک خدا سب پر غالب اور داناؤ بینہ ہے یہاں پہ انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا اور ساتھ ہی لکھا آگے کہ امام علیہ السلام خدا کے علم اور دانائی کے بیان کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم کی نبوت کی گواہی سے متعلق بات کرتے ہیں اور تین اہم اعصاف کے ساتھ آہزر کو سراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے برگوزیدہ ہیں اس کی وحی کے ترجمان اور رسول رحمت ہیں جو کہہ جی ہاں آپ ایک عظیم اور غیر معمولی نمائع شخصیت کے مالک تھے جس کے باعث اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کے مرتبے کے لیے چنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت کا مرکز بنایا اس رحمت نے مختلف روپ میں اپنے جلوے دکھائے کبھی آلہ دینی معلومات کے بیان کے ذریعے کبھی حیات بخش قوانین کی تشریح کے ذریعے کبھی امت کے لیے خدا سے طلب رحمت کی صورت میں اور آخر کار یہ رحمت روز قیامت شفاعت کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی اور ہم امیدوار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 ہو آگے چلتے ہیں نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے جس وقت یہ آیت جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہنڈر سیون رحمت بنا کر بھیجا انورٹڈ کوم اکلوز بمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ علیہ علیہ اس آیت میں لکھا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلام نے حضرت جبرائیل علیہ سلام سے فرمایا کہ کیا اس رحمت میں سے کچھ تمہیں نصیب ہوا انہوں نے عرض کی جی ہاں میں انجام سے خوف زدہ تھا جس وقت مجھ سے متعلق یہ آیت جو کہ آپ پر نازل ہوئی جو کہ سورہ تکویر آیت نمبر بیس ترجمہ کے جو قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزدیک بلند مرتبہ ہے تو جب یہ آپ پر نازل ہوئی اور اللہ نے اس کے ذریعے مجھے سراہا تو مجھے سکون نصیب ہوا اور یہ حوالہ ہے مجموع البیان سورہ ایمبیاء کی آیت نمبر ہنڈر اینٹ سیون کا ذکر ہے پھر لکھا ہے اب ہم پہنچ گئے ہیں کہ یہ خدبہ اور اختتام ہے کہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں لِعبادتِ وَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْ حَقِ تَاعَتِهِ ترجمہ کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے وہی تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور تمہاری آرزوں کی منزل منتحا ہے تمہاری راہ حق اسی کی طرف پلٹتی ہے اور وہی خوف و حراز کے وقت تمہارے لیے پناہ گاہ ہے بریکٹ میں لکھا ہے دل میں اللہ کا خوف رکھو کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے روگ کا چارہ فکر و شعور کی تاریکیوں کے لیے اجالہ جسموں کی بیماریوں کے لیے شفاہ سینے کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح نفس کی کسافتوں کے لیے پاکیزگی آنکھوں کی تیرگی کے لیے جلا دل کی دہشت کے لیے دھارس اور جہالت کی تاریکیوں کے لیے روشنی ہے صرف ظاہری طور پر اللہ کی اطاعت کا جامعہ نہ اڑھو بلکہ اسے اپنا اندرونی پہناوہ بناو نہ صرف اندرونی پہناوہ بلکہ ایسا کرو کہ وہ تمہارے باطن میں اتر جائے پہنچنے کا وسیلہ خوف کے دن کے لیے سپر نہا خانہ قبر کے لیے چراغ تنہائی کی طویل وحشتوں کے لیے ہم نوہ و ہم دم ہم دم و ساز اور منزل کی ہولناکیوں سے رہائی کا ذریعہ قرار دو کیونکہ خدا کی اطاعت گھیرنے والے جان لے و حادثوں پیش آنے والے خوف و دہشت لپکو کے لیے پناہگاہ ہے جو تقوی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو مصیبتیں اس سے قریب ہونے کے واوجود دور ہٹ جاتی ہیں تمام امور تلخی اور بدمذگی کے بعد شیری و خوشگوار ہو جاتے ہیں تباہی و ہلاکت کی موجیں ٹوٹ پڑھنے کے بعد چھٹ جاتی ہیں اور دشواریاں سختیوں میں مبتلا کرنے کے بعد آسان ہو جاتی ہیں قہت و دایابی کے بعد لطف و کرم کی جھڑی لگ جاتی ہے رحمت برگزشتہ ہونے کے بیرے گاف شین تہے برگزشتہ ہونے کے بعد پھر نعمتوں کے سرچشمیں ابل پڑتے ہیں پھوار کی کمی کے بعد رحمت و کرم کی دھوہ دار بارش ہونے لگتی ہے اس اللہ سے ڈرو جس نے واز و نصیحت سے تمہیں فائدہ پہنچایا اپنے پیغام کے ذریعے تمہیں واز و نصیحت کی اپنی نعمتوں سے تم پر لطف و احسان کیا اس کی بندگی اور نیاز ممدی کے لیے اپنے نفسوں کو رام کرو اور اس کی فرما برداری کا پورا پورا حق ادا کرو یہاں پر سامین ترجمہ مکمل ہو گیا دوسرے حصے کا جو کہ ہم خدبہ 98 پڑھ رہے ہیں یہاں پر اب لکھا ہے شرع تفسیر ہیڈنگ ہے تمام خوش بختیوں کا سرچشمہ تقوی الہی ہے تفسیلات یوں ہیں امام علیہ السلام گزشتہ حصے میں خدا مطلب کی جانے باتیں ہیں جس میں پہلے درجے پر تقوی الہی ہے اور امام علیہ السلام اسے پروردگار کے چند اوصاف کے ہمرا بیان کرتے ہیں تاکہ دلوں میں تقوی سے عشق کا شولہ بڑھا گٹھے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے وہی تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور تمہاری آرزوں کی منزل ہے منزل منتحہ ہے تمہاری راہ حق اسی کی طرف پلٹتی ہے اور وہی خوف و حراس کے وقت تمہارے لئے پناہ گا ہے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر دس اور آیت نمبر ہنڈیڈ سیون بھی یہاں پر لکھی ہے ترجمہ پہلے لکھا ہے کہ اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا انورٹ کاما یہاں کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پر اگلا ہے کہ نیز ارشاد ہوتا ہے جو کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 ترجمہ کہ پھر جب تم کو تکلیف چھو بھی گئی تو تم اسی کے آگے فریاد کرنے لگتے ہو انورٹڈ کاما کلوز پھر لکھا ہے کہ امام پھر امام علیہ السلام پھر تقوی کی حصیت کے بعد آٹھ مختصر اور جامع جملوں میں تقوی کے آثار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ دل میں اللہ کا خوف رکھو کہ یہ تمہارے دلوں کے روگ کا چارہ فکر و شعور کی تاریکیوں کے لیے اجالہ جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا سینے کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح نفس کی کسافتوں کے لیے پاکیزگی آنکھوں کی تیرگی کے لیے جلا دل کی دہشت کے لیے ڈھارس اور جہالت کی تاریکیوں کے لیے روشنی ہے انورٹڈ کاما کلوز پہلا جملہ گمراہی پہلا جملہ گمراہی جیسی فکری اور روحانی بیماریوں کے جانے بشارہ ہے اور دوسرا جملہ تقوی کے زیر سایہ معرفت کے ہجابات اور رکاوٹوں کے ہٹ جانے کی جانے بشارہ ہے تیسرا جملہ کم خوری اور غزہ کے مسرف میں احتدال کو ملہوز رکھنے کی جانے بشارہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں اور جیسا کہ مشہور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے آیا ہے کہ پیٹ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور کم خوری تمام علاجوں کا نقطہ آغاز ہے یہ حوالہ بیہار الانوار جل نمبر فٹی نائن سفہ نمبر ٹو نائنٹی ون آگے چلتے ہیں دکھا ہے کہ چوتھا اور نہیں ہم نے جب تک ترجمہ پڑھا تھا اس کے بعد لکھا ہے اور آج کے طبیب بھی عموماً اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ بہت سی بیماریوں کی وجہ پرخوری ہے اور سلامتی اور لمبی عمر اسی کے حصے میں آئے گی جو کم خوری کو اپنائے چوتھا اور پانچوہ دونوں جملے تکبر حسد کینا وغیرہ جیسی اخلاقی پلیدگیوں سے باطن کو پاک کرنے کی جانے بشارہ ہیں البتہ چوتھے جملے میں وہ مقام مرد نظر ہے جہاں یہ بری صفات فرد کے وجود میں اس طرح رچ بز گئی ہوں کہ اسے فساد کی جانب کھینچ کر لے گئی ہوں جبکہ پانچوہ جملے میں ظاہری برائیوں کی جانے بشارہ ہے جنہیں تقوی کے پانی سے دھویا جا سکتا ہے چھتا جملہ اس جانے بشارہ ہے کہ انسان کی بصیرت کو تیز تر اور بصیرت کی آنکھ کو روشن کرتا ہے اس جملے اور بسر امی بے سواد رے بے پہ بھی فتح ہے سواد پہ بھی فتح ہے اور رے کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہاں مطلق نابینائی کی بات ہو رہی تھی جس کا علاج تقوی کے ذریعے ممکن ہے اور یہاں نور بصیرت کی کمی کی بات ہو رہی ہے جو کہ تقوی کے زیر اثر بڑھ جاتا ہے ساتھوہ جملہ اس گھبراہت اور بے قراری کی جانے بشارہ ہے جو گناہوں کے باعث انسان میں پیدا ہوتی ہے گناہ دنیا اور آخرت میں ازاب الہی کے ڈر اور ضمیر کی بے قراری کا سبب بنتا ہے تقوی ان سب کا خاتبہ کر دیتا ہے قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت نمبر ایٹی نائن میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کے لیے اس کی جزا اس سے کہیں بہتر ہے اور یہ لوگ اس دن خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے آخری جملہ جہالت اور بے عدالتی کی تاریخی کو ختم کرنے کے سلسلے میں تقویٰ کی تاثیر کی جانے بشارہ ہے اس طرح سے تقویٰ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کا سامان کرتا ہے امام علیہ السلام تقویٰ اور انسانوں کی مادی اور معنوی زندگی میں اس کے اہم آثار کو بیان کرنے کے بعد ایمان افراد کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کے موضوع کو دس مختصر اور جامع جملوں میں بیان کرتے ہوئے فرماتے سامین اور ہم آپ سے اجازت چاہیں یہ جو معلی کے دس جملے ہیں یہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ